اسلام علیکم جوانی میں جو دانے نکلنے لگ جاتے ہیں بچے اور بچیوں میں وہ کیا چیز ہیں ایکنی ان پیوبرٹی یہ کامن پوچھے جانے والا سوال ہے کیونکہ جو یانگ بچے اور بچیاں ہیں وہ اپنے سکن کے بارے میں بہت زیادہ کانشیوس ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ جو ہے وہ یانگ ایج کی طرف جانے لگتے ہیں جوانی کی طرف تو ان کے چہرے کے اوپر دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں جس سے بچے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنی مدرز کے ساتھ یا اپنے فادرز کے ساتھ وہ کلینک پر ریپورٹ ہوتے ہیں تو جیسے ہی بچے اور بچیاں جو ہیں وہ پیوبرٹی کی طرف جاتی ہیں یہ عمر بچیوں میں آٹھ سال سے لے کے تیرہ سال کے بیچ میں ہے اور بچوں میں جو لڑکی ہیں ان میں ناؤ سال سے لے کے چودہ سال کے بیچ میں ہے تو یہ جو پیوبرٹی کی ایج ہے جس میں بچی اور بچیاں جوان ہو رہے ہوتے ہیں تو کچھ ہارمونز میل میں جیسے کہ انروجنز اور ٹیسٹوسٹیرونز اور بچیوں میں اسٹروجن اور پروجسٹیرونز وغیرہ ہیں ان کی وجہ سے سیبم جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے سکن میں جو کہ ہمارے ڈیڈ ہیئر فالیکلز کے ساتھ مل کر جو ہے وہ وائٹ ہیڈز ہو گئے بلاک ہیڈز ہو گئے ایکنی ہو گئی پسچیولز ہو گئے پیپیولز ہو گئے اور چھوٹے چھوٹے سسٹ یہ ڈیفرنٹ طرح کی سکن کی کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ ریپورٹ ہوتے ہیں اگر سمپل دانے ہیں ایکنی ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے اور بعض دفعہ اس میں سپر ایمپوزڈ بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتی ہے جس سے ان میں پس یا پی پڑ جاتی ہے جس کو پسچیول کہا جاتا ہے تو اس سے بچے اور بچیاں بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے سکن کے بارے میں کونشیوس ہوتے ہیں پھر بعض دفعہ کچھ بچے اور بچیاں ایسی ہیں جن میں جینٹیکلی ان کے پیرنٹس میں جو ہے وہ ایکنی ہوتی ہے تو ایسے پھر بچی اور بچیوں میں جو ہے وہ ایکنی بننے لگ جاتی ہے یا آئل بیسٹ سکن ہوتی ہے بچے اور بچیوں کی اس میں آئل زیادہ ریلیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایکنی بننا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے اندر جو ہے بہتر تو ہے کہ پروپر ڈرماتولوجس سے رابطہ کیا جائے وہ آپ کو سکن کو دیکھ کے اسی حساب سے آپ کو فیس واش ایڈوائز کرتے ہیں اور بعض دفعہ کچھ ٹاپیکل اپلیکیشن کی کریمز یا ٹیوبز ہوتی ہیں جو چہرے میں لگانی ہوتی ہیں اور اگر سپر ایمپوسٹ کو انفیکشن ہے اس کے ساتھ تو وہ آپ کو جو ہے وہ اورل اینٹی بائٹکس بھی پریسکرائب کرتے ہیں اب ہم اس کے لیے تھوڑی سی ہوم ریمیڈیز کی بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سا فوڈ ہے جس کو زیادہ کھانے سے جو ہے بچے اور بچیاں میں اکنی بن جاتی ہے اس کے اندر جو ہے وائٹ بریڈ ہے سوڈا ہے اس کے علاوہ جو ہے وائٹ رائس ہیں بیکری آئٹمز ہیں جس میں کیکس ہیں جوسز ہیں پیزہ ہیں برگرز ہیں تو ایسی ڈائیٹ بچے اور بچیاں زیادہ استعمال کرتے ہیں اور وہ شوق سے کھاتے ہیں تو ایسی کی جو فوڈ ہے وہ آپ کا میں استعمال کریں اور جو فریش فروٹس ہیں فریش فروٹس ہیں ویجیٹیبلز ہیں پانی کا استعمال زیادہ کریں اس کے علاوہ بادام اخروٹ یہ بہت اچھے ہیں اکنی کے لیے تو آپ فریش فروٹس اور ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ کریں پھر ایک عام کوسچن کیا جاتا ہے جی چوکلیٹ زیادہ کھانے سے اکنی زیادہ ہو جاتی ہے تو چوکلیٹ جو ہے وہ بھی جنگ فوڈ میں ہی آتی ہے تو کسی بھی چیز کا جب آپ excessive use کرتے ہیں زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ naturally اچھی چیز نہیں ہے لیکن basically چوکلیٹ کھانے سے اکنی نہیں ہوتی لیکن زیادہ استعمال بھی چوکلیٹ کا ٹھیک نہیں ہے Thank you so much شکریہ شکریہ